تائیوان اور چین کے بیچ بڑھتے تناو پر یہ لائف کورج آپ آج تک پر دیکھ رہے ہیں میں اور میرے صحیح ہوگی گورف ساونت اگلے ایک گھنٹے تک آپ کو بتائیں گے کیا چین اور امریکہ کے بیچ جو تناو بڑھ رہا ہے وہ اس مقام تک پہنچتا ہے کی یا تو ٹارگیٹ اٹاک ہو یا پھر نوبت یدھ کیا ہے اس سمیں تناو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تائیوان اور چین کے بیچ چین نے ایک بڑے یدھا بھیاس کی دھمکی دی ہے چین کے لڑاکو ویمانوں نے تائیوان کے اے ڈیفنس آئیڈنٹیفیکیشن زون کو بھیدہ اس کے علاوہ چار تاریخ سے یعنی کل سے ایک بڑا سینیا بھیاس تائیوان کو گھیر کر شروع ہوگا اور تائیوان کو چھے طرف سے چین کی نو سے نہ اور وائیو سے نہ گھیر لے گی اتر دکشن پور پشچم اس کے علاوہ اتر پور پشچم سے تائیوان کی سیما سمدری سیما کے بہت پاس ایک بڑا یدھا بھیاس ہوگا لیکن اس یدھا بھیاس پر نانسی پیلوشی امریکہ کی سپیکر اور تائیوان کی راشتفیتی سائن رنگ کا بڑا بیان آیا ہے تائیوان کو دوستی کا سندیش کا نانسی پیلوشی نے اور ہم گھبراتے نہیں جھکتے نہیں یہ کہنا ہے تائیوان کی راشتفیتی کا لیکن اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کئی سوال لوگوں کے مند میں ہے کیونکہ تائیوان اور چین کے بیچ بڑھتے تداؤں میں نانسی پیلوشی کے بیان کیا آگ میں گھی کا کام کریں گے چین پہلے سے بوکھلایا ہوا ہے کیا جو یوکرین میں ہوا وہی تائیوان میں ہوگا یہ سوال بھی لوگوں کے مند میں ہے اور اگر چین نے تائیوان پر دھاوا بولا تو کیا امریکہ یود میں اترے گا یوکرین میں جو وہاں اسے پوری دنیا میں دیکھا اور اب تائیوان میں امریکی سدن کی سپیکر نانسی پیلوشی کے دورے اور ان کے بیانوں سے تاپ مان بڑھ گیا ہے چین نے چھے یودہ بیاسوں سے تائیوان کی گھیرابندی کی چیتابنی دی ہے امن میں وہ ایک طرح سے دخل اس وقت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تائیوان کے تائیوان کی کھاڑی میں اپنی گتیویدی بڑھا دی ہے دوسری طرح تائیوان نے کہا ہے کہ وہ ستانیے سمیں ساڑھے گیارہ بجے پریس کانفرنس کر چین کو جواب دے گا اس پر بھی نظر آئے گی چین اپنے طریقے سے پریشر ڈال رہا ہے لیکن تائیوان اس کی راشتپتی کا بھی انداز ہم نے دیکھا کوئی تنام نہیں دیکھ رہا اور یہی تائیوان کی سب سے بڑی بات ہے جو دنیا کو سمجھنے کی آوشکتہ ہے دنیا بھر میں اگر چین کو کوئی دیش سمجھتا ہے چین کی مانسکتہ کو اگر کوئی دیش سمجھتا ہے تو وہ ہے تائیوان ایک پراجاتنتر جو رگ رگ سے واقف ہے چین کی اور چین کی گیدر بھبکی سے نہیں ڈر رہا ہے انجنا یہ بہت مہتوپور بات ہے حالانکہ گیدر بھبکی سے آگے بڑھتے ہوئے 21 لڑاکو ویمانوں کو تائیوان کے ائر سپیس میں چین نے اتار دیا ہے لگاتار سائرن بھی بج رہے ہیں وہ ڈرلز کی بات کر رہا ہے چار سے ساتھ تارک پر تین دن تک لگاتار یہ بھی چیتابنی وہ دے رہے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں اور بھی اس طرح کے اٹیکس کریں گے ڈرلز کریں گے یعنی درانے دھمکانے کی پوری کوشش ہے لیکن اسی کے ساتھ دھیان یہ بھی رکھئے کہ چینی ویدیش منترالے کے پروکتہ نے کھل کر کہا ہے کہ ہم تارگٹیٹ اٹیک کریں گے آئیے پہلے آپ کو سنا دیتے ہیں کہ پہلے سے بوکھ لائے ہوا تھا اور کیسے کانوں تک اور بھی کانچ پہنچا ہوگا جب انہوں نے دیکھا کہ چاہے وہ تائیوان کی راشتپتی ہو یا پھر امریکہ کی سپیکر ہو دونوں نے کھل کر اپنی بات کئی سنیے دونوں میں نہیں میرا بایر بایر ایر ایدام پایان بایر انتابع تایرا لنموزید مطافیت جدا بایر این مطافیت کا پیش آؤلہ دیوارہ إريدوارا اور دیوارا بایر انتابع ایراد مسئولی شروع بایر ایراد اور مادر ایرادoi بایر ایراد ایساان سبب آورتی میرا بایر ایرادی شد�اب عوضا ہے جنگا نحن نمازی کا عطا ہے ہمارے کا انہوں کا محتاج ہے کہ ہم سبسلاتوں کے سوچے ہوتے ہیں ہمیں تایون کی بارتا ہے اور ہمیں بہت سکتابلے کے لئے ایک سکتابلے کی تایون اور ہمیں تمہیں ملتیمہ بہت سکتابلے ہیں ہیارا 43 سنوات کے لئے لئے تایون تایون کے ساتھ کو امریک پر حکم کردیا ہے ہمارے سے ہوا سکتابلے کے لئے سکتابلے کے لئے ملتا ہے موسیقی 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 کیونکہ چین میں ریڈائر نہیں ہوتے لوگ پھر اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لٹکتے ہیں سولی سے تو اگر وہ چانس لینا چاہتے ہیں تو وہ مبارک ہے ان کو لیکن پھر یہ ان کو کوئی آشواسن نہیں ہے کہ اگر وہ یودھ لڑتے ہیں تو یودھ جیت بھی سکتے ہیں اور تائیوان کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ شاید نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ چین کو پہلے بھی بھام چکے ہیں ان کے خلاف وہ کھڑے رہے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں کئی جو ٹارگیٹڈ اٹیکس کی بات کر رہے ہیں جو چینی پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں موگی کھانی پڑی اور پھر ویڈرو کرنا پڑا تو یہ ایشوز ہیں وہاں پر اور پھر امریکہ اور سارے کا سارا جو پسچم ہے وہ بھی ایک لحاظ سے تائیوان کی پشت پہ ہے تو اس سندھر میں اگر دیکھا جائے تو چین کو پھر کافی مہنگی پڑ سکتی ہے یہ بات اور اگر امریکہ کچھ نہیں کرتا اگر چین حملہ کرتا ہے اور امریکہ کچھ نہیں کرتا تو پھر جو سارے علاقے کے دیش ہیں وہ پھر امریکہ میں جو ان کی وشوسنیتہ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور امریکہ یہ نہیں چاہتا کیونکہ امریکہ وہ پتہ ہے کہ ایشیا کا جو ریجن ہے وہی وہی پہ فیوچر ہے تو امریکہ یہاں پر رہنا بھی چاہتا ہے وہ چین کے ساتھ ایک سیوگ بھی کرنا چاہتا ہے لیکن چین کی دادا گری کو ماننا نہیں چاہتا جیسے ہم نہیں چاہتا ہم نے چین کی ساتھ سیوگ کرنا چاہتا ہے لیکن چین کی دادا گری کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو میرے کل وہاں پر ایک سمن میں بن رہا ہے بہت سارے دیشوں گا اور اگر اس سے پہلے کی گورب اس چرچہ کو آگے لیے چلے سر ایک جانکاری اپنے درشکوں کو جلدی سے بتا دیتے ہیں کیونکہ گھیرابندی سے ید تر جو ہم بات کہہ رہے ہیں چھے جگہوں سے گھیرے بندی کو اس وقت چین کر رہا ہے تائیوان کے لئے اور یہ بہت بڑا سنکیت ہے چین کی طرف سے چین کیا کرے چین نے کیا کہا ہے چین نے کہا ہے کہ چار تاریخ یعنی برسپتیوار سے لے کر سات تاریخ تک چین تائیوان کو ہر اور سے گھیرے گا اتر دکشر پورو پشچپ اتر پورو اور اتر پشچپ سے چین کے یدھ پوتھ چین کی پندوبیاں چین کے ویمان چین کے اٹیک ہیلیکوپٹرز یہ ایک لائف فائرنگ ایکسرسائز کریں گے اور یہ لائف فائرنگ ایکسرسائز ایک بہت بڑا سنکیت ہے کہ ہم تائیوان کو نہ کیول ہر طرف سے گھیر سکتے ہیں بلکہ ہر طرف سے وار کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر یہ منوبال گرانے کی سازش ہے چین کی تائیوان دیکھ رہا ہے لیکن تائیوان کیونکہ 1949 سے رگ رگ سے واقف ہے چین کی وہ ڈرنے والے دیشوں میں نہیں ہے وہ اپنی کاؤنٹر ایکسرسائز کرے گا جو چین کے لئے ایک خطرہ ہوگا کچھ ہی دیر میں آپ کو بتا دے کہ تائیوان کی طرف سے ایک الگ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اس پر نظر رہے گی اور ارشوک سچنہار صاحب جب ہم چین کی حرکتوں کو دیکھیں اور جن ڈرلز کی بات ہم لگاتار کر رہے ہیں اکیس لڑاکو بیمان کی بات کر رہے ہیں لگاتار کی وہ اس وقت بھی منڑا رہا ہے آکاش پر تائیوان کے ایسے میں کیا چین تائیوان کی طرف سے کچھ کہنے پر جو اسکلیشن ہے وہ اور بڑھ سکتا ہے یہ خطرہ تو بنا ہوا ہے کیونکہ ادھر ایک تانہ شاہ ہے جس کو اپنے انٹریس سے اوپر کچھ نہیں دیکھے گا جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انجنہ پر ہم تو پہلے میں دو چیز کہنا چاہوں گا ایک تو یہ جو امریکہ نے بلکل پشٹ روپ سے یہ کہا ہے جو ان کی جو پالسی ہے چین کے ساتھ سمبندوں کی اس پالسی میں کوئی بدلاو نہیں آیا ہے نینسی پالوسی کے اس یاترہ سے اس یاترہ کو اس پرکار دیکھنا چاہیے جو ایک کانگریس ڈیلیگیشن وہاں پر جا رہا ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جو کانگریس ڈیلیگیشن امریکہ سے وہاں پر گیا ہے نینسی پالوسی نے بھی یہی کہا ہے جو وہاں کے جو امریکہ کے سپیکر ہیں نیوٹ گنگریچ وہ انیس سو ستانوے میں وہاں پر گئے تھے یہ بھی کیسا ہی وزٹ ہے تو اس کو اگر آپ اتنا ٹینشن کو اسکلیٹ کر رہے ہیں تو امریکہ اپنی طرف سے اس کو ٹینشن کو اسکلیٹ بلکل کرنے کے پکش میں نہیں ہے چین ہی اتنی جو بھی اتنی کومنٹری کر رہا ہے جو بھی اتنی ثریٹس اور وارننگ اور چہتاونی دے رہا ہے یہ سب چین کی طرف سے آ رہا ہے اور امریکہ سے کہہ رہا ہے جو آپ کو اتنا زیادہ یہ اسکلیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو ایزا نارمل وزٹ لینا چاہیے آگے جو دیکھتے ہیں جو کیا ہونے والا ہے یہاں پر تو جو میں کہوں گا جو یدھ کی یا اور زیادہ ٹینشن بڑھنے کی possibility تو ہے پر میرے ویچار سے probability کافی کم لگتی ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں جو جب نومبر میں ان کا شی جنپنگ کو اپنی تیسری بار ان کو اپنا extension چاہیے تو وہ یہاں پر ایسا یدھ کریں گے دیکھیں ابھی تک انجنا ہم کو یہ دیکھنا ہے جو چین نے جب بھی کام کیا ہے اس نے دھمکیاں دی ہیں اور دھمکیوں کے ساتھ اس کے سمکش جو بھی وپریت اس کے کھڑے ہیں انہوں نے وہ اپنا استر ڈال دیے ہیں اپنے دھکنوں پر آگئے ہیں کیول بھارت کے علاوہ مجھے تو یہ یاد آتا ہے جو اس پرکار کی دھمکیاں جو چین دے رہا ہے امریکہ کو بلکل اسی پرکار کے unparliamentary language کا جو استعمال کیا گیا تھا وہ ڈوکلام کے سمجھ میں کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کس پرکار کا چین نے ایک پرپاگانڈا بنایا تھا وہاں پر جو آپ کو یہ جو شکست ملے گی 1962 سے بھی بہت بری شکست ملے گی تو بھارت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے جو وہ بچ جائے گا وغیرہ وغیرہ اور کتنے زیادہ اس نے ویڈیوز یہ circulate کیے تھے جو ہمارے پاس ہماری سین شکتی کتنی زیادہ ہے بھارت اس میں بالکل اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گا پر انتو بھارت نے کیسے اس کو بالکل ہی سیم سے اس کے ورد ہم نے جو اپنا کام کیا ہم نے کوئی یہاں سے statement نہیں شکیے وہی بات آپ نے لداخ میں بھی دیکھی جو اپریل دو ہزار بیس سے شروعات ہوئی گلوان میں ہوئی تو کیول بھارت اس کے ورد ایسے سمجھ کھڑا رہا اس کی دھمکیوں کے ورد اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کی دھمکیاں زیادہ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلے بھی اس نے ایسی ہی وار ایکسسائزز کی ہیں بہت مرتبہ چالیس چالیس اس کے بیمان تائیوان کی ائر ڈیفنس آئیڈنٹیفکیشن زون کو بھید کر اس کے پار جو رائٹس ہیں ادھکار ہیں تائیوان کے اس کے بیپریت اس نے وہ وہاں پر اس کے ہوائی سینک گئے ہیں وہاں پر جو بومبرز گئے ہیں تو ایسے جو کاروائی ہے چین پہلے بھی کر چکا ہے لیکن یہ بوخلاہت کیا زیادہ ہے جنرل میسٹن جنرل میسٹن اس بار تو آپریشنز ایک طرح سے چائنہ کے شروع ہو گئے ہیں کیا 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 چائنہ نے سائیبر اٹیک آل ریڈی کر دیا ہے تائیوان پر تائیوان کی کچھ گورنمنٹ ویب سائٹس ڈاؤن ہو گئی ہیں پہلا حملہ آرثک پردیون لگانا سو کمپنیوں پر شروع کر دیا ہے کیا یہ کبھل دکھاوا ہے اپنے دیش کو بتانے کے لیے یا یہ اصل کارگر قدم ہے ایک بڑے یودہ بھیاست سے پہلے کورو میرے کو نہیں لگتا یہ کوئی خاص کارگر قدم ہے اگر ایزا ملیٹری آنیلیسٹ ملیٹری بھاشا میں اگر میں بولوں یہ جو پیلوسی کی وزٹ ہونی تھی اس کو میں چار فارگ میں آئیڈنٹیفائی کروں گا بھاگ ایک تھا پریلویوری یا پریپیریٹری سٹیج جس میں سوال اٹھتا تھا وہ کیا جائیں گی یا نہیں جائیں گی وہاں پر آج کی تاریخ میں وہ لینڈ کر گئی بھاگ دو ہے کی فیز ون فیز ٹو فیز ٹری فیز ون ہے لینڈ کر گئی فیز ٹو ہے ابھی وزٹ چل رہی ہے اور فیز ٹری ہے کیا ٹیک آف کے ٹائم کوئی حقصہ شیپ ہوگا چائنا دوارہ وہ دیکھنا ہے اور فیز فور ہوگا جو یہ وزٹ کے بات کے پرینام آپ دیکھئے پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے پریزیڈنٹ جو بایدن کو ساتھ نفذوں میں بولا تھا کی دوز ہو پلے ویل فائر ویل بند ہمسیل سو وہ میسیج بہت کلیرلی امریکہ کے خلاف ڈیریکٹڈ تھا تو بھاگ ون میں جو فیز ون میں ہے لینسی پیلوسی ہیز لینڈڈ اور میرے کو پورا ہماری ڈیویٹ ہو رہی وہ لینڈ کریں گی کی نہیں پر وہ کر گئی تو یہاں پر تو میں دوں گا کہ بھاگ ون یا فیز ون کی جو وکٹری ہے وہ آج کی تاریخ میں یونائٹی سٹیٹس کے پاس ہے کیونکہ چین سے ایزا ملیٹری آنیلیسٹ میں نے سوچا تھا شاید ان کے ملیٹری ائرکرافٹ وہاں پر کانفرنٹیشن تو نہیں کریں گے لیکن فلائی کر کے اس کو ڈائیوٹ کر دیں گے لینڈ نہیں کرنے دیں گے ابھی وزیٹ چل رہی ہے شی ایز میٹ دی ہیڈ اف دی وہاں پر ان کے پریزیڈنٹ تو وہ بھی فیس ٹو سکسسفول ہے اور اگر فیس ٹری بھی وہ ٹیک آف کر جاتی ہیں تو سکسسفول ہے اب بات ہوتی ہے فیس ٹور کیا ہوگا دیکھیں یہ جو ایکنومک تھوڑے سے سانکشنز لگے اور سائیبر واری جو یہ کام ہے سائیبر سیکیوریٹی اٹیک یہ تو چین کرتا ہی رہتا ہے آج کی دنیا ہم سب ایکشن چاہتے ہیں ایکشن آن گراؤنڈ امریکہ نے ابھی کر دیا ہے کیونکہ یہ وزیٹ سکسسفول ہو گئی ہے ابھی تک جب تک وہ ٹیک آف نہیں ہوتے ہیں تو اس لحاظ میں پڑھرا جو ہے وہ امریکہ کی طرف بھارت ہے اور چین نے جو اتنے سالیڈ سٹیٹمنٹس دیئے تھے پرسوں بھی دیئے تھے ان کے فورن ریسٹری نے کہ وہاں بڑی کر دیا جائے گا تو میرے خیال وہ تو فال فلیٹ ہو گئے اور وہ ایک چینیز فیلوسفی دکھا رہی ہے کہ آن گراؤنڈ ایکشن کم بولنا زیادہ وہ یہاں پر ابھی تھوڑے ڈیلے پڑ چکے ہیں اب فیس فور میں کیا ہوگا کیا یہ یود ہوگا کیا یہ یود ہوگا میرے کو لگتا ہے دیکھئے ابھی آپ لوگ نے بتایا کہ چھے طرف سے گھر لیا ہے اور میرے خیال سیون تک یہ گھرابندی جاری رہے گی دوسری طرف سے وہاں امریکن فلیٹ بھی بیٹھ ہوئی ہے ان کی شپس ہیں ائرکرافٹ کیریئر ہے وہ بھی تو وہاں سے ان کو گھرابندی کر سکتے ہیں not from all directions at least east north اور south سے کر سکتے ہیں تو یہ confrontation میرے خیال دونوں سائیڈ avoid کریں گے کیونکہ اس کے پریناب دونوں دیش کے لئے اچھے نہیں ہیں اور وہ پورے علاقے کے لئے اور اگر یہ کچھ ہو جاتا ہے مالیہ چائنا کچھ سوڑا مجھا ونچر کرتا ہے تو کارڈ ہے آکس ہے اور جتنے بہا دیش ہے جپین ساری ساؤتھ کوریا فلیپینز ٹائیوان تو ہے ہی ہونگ کانگ میں بھی جو پرابلم چل رہی ہے انڈیا ہے تو یہ سارے خلاف ہو جائیں گے تو چائنا کی ابھی ستیتھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ ایک ملیٹری ایڈوینچریزم کرے میرے کو میرا اور اس کے سامنے ایگزامپل بھی ہے روس کی آج کیا حالت ہے اور ایک ایسے وقت پر جب چین کی آرثک روپ سے پوری ریڑ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پوری دنیا کو شاید وہ ایسا رسک نہ اٹھائے اسی لئے گیدر محب کی ایک کیوادے ہمارے سہی ہوگی گورف ساونت لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے اور بڑی خبر کے ساتھ ہم بلچن کی شروعات کر رہے ہیں کیونکہ جو پرستی اس وقت چین اور تائیوان کے بیچ کے تناؤں سے بن رہی ہے جو استیتی چین اور امریکہ کے تناؤں کی وجہ سے بن رہی ہے اس پر پورے فشو کی نظر ہے لیکن اس بیچ جو بڑی خبر ہے وہ یہ کی چین تائیوان کے بیچ تنہ تنی بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک کس لڑاکو گوان چین کے تائیوان کے ائر سپیس میں ہے تو اسی کے ساتھ چین کرے گا لائف فائر یدھا بھیاس اور چین کا یدھا بھیاس ایک الگ انداز میں ہوتا ہے وہ خوف دہشت دب دبہ بنانے کے لئے یدھا بھیاس کرتا ہے اور لائف فائر انجنہ ہے بہت بڑی بات ہے لائف فائر یعنی وہ اپنی مسائلے کنونشنل مسائلے داگے گا وہ اپنے ویمانوں سے لائف فائرنگ کرے گا جہازوں سے لائف فائرنگ کرے گا اس کے علاوہ چینیز کا جو اوفیشل میڈیا ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو چھے جگہوں پر ایکسرسائز ہوگی اس میں سے جو سب سے پاس تائیوان کی سیما کے ہوگا وہ محض نو نوٹیکل میل دور ہوگا تائیوان کی سیما کے بے حد قریب یہ ایکسرسائز ہوگی یہ ہی نہیں جب یہ ایکسرسائز ہو رہی ہوگی برسپتیوار سے لے کر رویوار تک تائیوان کے مین بندرگاہ بلوک کر دیے جائیں گے اس کا مطلب آرثک بلوکیڈ کی طرح سے نہ کیول چیتاونی بلکہ اس چیتاونی پر عمل کرتا ہوا چین چین کروڈھت ہوتا ہوا اپنا کروڈ دکھاتا ہوا اور آرثک روپ سے بلوکیڈ کرنے کی بات کر رہا ہے برسپتیوار سے لے کر رویوار تک ساجہ پریس کانفرنس جو کی گئی کچھ دیر پہلے اس میں نانسی پلوسی نے دوستی سمرتن سہیوگ کے لیے امریکہ کی پرتبط دتا اور اسے کے ساتھ لوگتنٹر کی پرشنسہ راشوپتی کی پرشنسہ کیا ہی آپ کو سنا دیتے ہیں کیا کہا گیا ہے موسیقی دیتے ہیں موسیقی دیتے ہیں موسیقی دیتے ہیں موسیقی دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ڈیموکرسی اس کی وائبرنسی لوگتنٹر کی طاقت ان تمام بندووں پر وہ بول رہے تھے جنویو موسیقی دیتے ہیں میرا سوال آپ سے اگلا یہ ہے کہ پورے وشو نے ایک وقت پر کلپنا نہیں کی تھی کہ روس اس طرح سے یوکرین پر اٹیک کر دے گا چین اور تائیوان کی سیچویشن کیسے الگ کرتے ہیں آپ اپنی نظر میں روس یوکرین کی تصویر سے اور دوسری طرف یہ جو لائف فائل کی بات گورب بھی بتا رہے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں اپنا اگریشن تو چین دکھائے گا ہی نہ اور اس کا خامیازہ تائیوان کو کس حد تک چکانا پڑے گا اس پر آپ کی کیا رائے ہیں دیکھئے پہلا سوال تو یہ دوسرا سوال پہلے میں اڈریس کر دیتا ہوں لائف فائل میں خود چاہینا گیا تھا 2005 میں ایک ایکسرسائز اٹینڈ کی تھی شنگ ڈاؤو ریجن میں جو پیس کی پیس ایکسرسائز انہوں نے اس کا نام رکھا تھا 2005 میں میں انڈین ڈیلیگیشن لیڈر تھا ایکسرسائز کرنا میں آپ کو داروان یہ تب بھی بھی میں نے سنا تھا اور یہ ایکسلی وہاں دیکھا تھا یہ بہت لائف فائلنگ ایکسرسائز کرتے ہیں نیویل شنگ ڈاؤو ایکسرسائز کی اور ان کی ایک ریتی رواج ہے ایکسرسائز کرنا اور پورے انڈو پیسیفک ریجن میں وہ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سپریم ہیں ہماری نیوی ہمارے آم فورس سپریم ہیں ہم سے وہاں کوئی ٹکر نہیں لے گا یہ انڈائریکٹ میسیجنگ جپین ساؤتھ کوریا یہ ٹائیوان کو بھی اور فلیپینز یہ سب دیشوں کو جاتا ہے اور یہ جو ایک بات ہوئی تھی یہ بلوکٹ بھی ابھی انہوں نے کیا ہے دیکھئے یہ ایک ریزول باقی جو دوسرے دیش ہیں یہ جن کا میں نے نام دیا انڈو پیسیفک میں یہ ایک جٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہ چین کی دادا گری کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کسی کو عدی کار نہیں ہے کسی کو جا کے وہاں بلوکٹ کر دیں تو یہ ہے جو آپ کا دوسرا سوال تھا اس کے بارے میں میرا بیان یہ ہے جہاں تک کبھی یہ ایشیو چل رہی ہے چین اور اس کا ایمپیکٹ تائیوان پہ کیا ہوگا اور آپ نے ورنن دیا کی یود کی جو روس نے وہاں پر یود کر دیا تھا کسی نے کلپنا کی تھی میرے کو ابھی لگتا ہے کہ وہاں کے حالات اور یہاں کے حالات تھوڑے فرق ہیں دیکھئے وہاں پر اس کے پاس ایک لانچ پیٹ تھا اس کے دو لانچ پیٹ تھے میں بولوں گا ایک بیلورس کے تھوڑ تھا اور ایک رشیہ کا مین ڈینڈ کے ذریعہ لانچ پیٹ تھا یہاں پر یہ سارا سی آپریشنز ہے تو وہاں تھوڑے رسٹکشنز ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پر امریکہ کی نیول فریٹ اور امریکہ بڑے بڑے شپس ائرکرافٹ کیریئر وہاں پر اور ان کی ائرکرافٹ سب کچھ ہو رہا ہے تو امریکہ بھی لیکن کیا ہے امریکہ کیوال ہتھیار سپلائی کر کے رک جائے گا وہاں تو لڑاکو برمان بھی نہیں دیے یہاں چلیے ایف سکسٹین اور پیٹریٹ سسٹنز ہے لیکن جنرل میسٹر بلوکیڈ کرنا برسپتیوار سے رویوار تک لائف فائرنگ ہوگی مسائل فائرنگ ہوگی تو پوری طرح سے تائیوان چاروں طرف سے گھرا ہوگا absolutely وہ گھرا ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے باد میں نے آپ کو بتایا جتنے نیشنز ہیں انڈو پیسیوٹوک میں ان کا ایک فرم ریزول ہو جائے گا کہ اس چیز کو وہ ٹیکل کریں گے جوائنٹلی لیٹر ہون یہ بلوکیڈ ٹیمپریری ہے یہ نیفٹ ہو جائے گا جوائنٹ فائرنگ اگرہ وہ کریں گے تو وہ میرے کو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ چلتا رہے گا لیکن جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ وہاں پر امریکہ نے مدد نہیں کی دیکھیں مدد کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں افغانستان میں بھی انہیں نے مدد کی تھی اور وہاں پر سوویٹ سینہ کو نکلوا دیا تھا بائی انڈیریکٹ وارفیر انہیں نے سارے ویپینز باہت جیہادیز کو دیئے ڈائریکٹلی انوالڈ نہیں ہوئے آج بھی وہاں پر وہ انڈیریکٹلی انوالڈ ہیں یکرین میں ہتیار دے رہے اور اگر آپ دیکھئے تو وار مشینری اوورال رشیہ کی ڈپلیٹ ہوتی جاری ہے روس کی امریکہ کی وار مشینری انٹیکٹ ہے تھوڑے سی ہتیار دے رہے ہیں تو ادھر میرے کو لگتا ہے تھوڑا ڈائریکٹ انوالمنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں ملیٹری ایچ بہت زیادہ ہے ان کی جو نیویل سپریویسی ہے یونائٹیو سٹیٹس کی اور وہ پورا ان کے پاس منوریبیلٹی آف سپیس ہے ان دی انڈو پیسیفک ایریا تو اس لیاز سے اور دوسرا مائی لاسٹ پوائنٹ ہے چین کی اتنی سینہ کی پرپیریشن نہیں ہے وہ میسیجنگ زیادہ کرتا ہے ہم نے گلوان میں دیکھ لیا ہے ازا بریگیڈ کمانڈر ڈکالا میں ڈکالا بھی میرے انڈر میں ہی تھا نتھولا میں جب تھا میں نے وہاں خود ان کو ہینڈل کیا ہے میں نے ان کی دیکھئے یہ بہت باتیں کرتے تھے لیکن جب ان کے آپ فرم نیس کے ساتھ کرو اور وہاں کئی بار جب یہ فیس آف سوتے تھے تو میں آپ نے جوانوں کو کوئی حکم بولتا تھا آپ ادھر سے منور کر کے ادھر جائیے تو وہ ادھر پیچھے اڑ جاتے تھے تو چین کے ساتھ بیسک ڈیلنگ کرنے کا طریقہ ہے یہ بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں جنرل میسٹن یہ بہت بڑی بات کیا دنیا کو یہ سندیش سشان سرین اور ایمبیسڈر سجنہار ایک کے بعد ایک سشان سرین کیا یہ سندیش پوری دنیا کو جا رہا ہے بھارت نے ڈوکلام اور اس کے بعد گلوان میں سندیش دیا کہ اگر آپ چین کی گیدربھتی سے درو نہیں ڈٹ کر مقابلہ کرو تو چین پیچھے ہٹتا ہے کیا تائیوان سے یہ سنکیت پوری دنیا کے پاس چلا جائے گا کتنا جائے گا نہیں جائے گا اس کا ایک کارن ہے سارے اس کھٹے میں بھارت ایک ایسا دیش ہے جس میں کچھ حد تک ایک شمتہ ہے کہ چین کی گیدربھتی ہم نہ لیں ہم لوگ ہماری سینہ ہماری جو طاقت ہے ہم ان کو ان کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں شاید تائیوان بھی کر سکتا ہے کیونکہ تائیوان کی ڈیویلپمنٹ ایک ایسے لیول پر ہے اور جیسے آپ پہلے کہے چکے ہیں کہ تائیوانی سمجھتے ہیں چینی مان سکتا اور تائیوان بہت سالوں سے پرپیر کرتے آ رہا ہے کہ چین اس طریقے کی حرکت کر سکتا ہے پلس چائنہ تائیوان کے پیچھے امریکہ ہے لیکن آپ یہ سوچیں نا کہ جو چھوٹے دیش ہیں آس پاس ویتنام بھی کر سکتا ہے یہ اور ویتنام نے تو ہم سے بھی بہتر طریقے سے چین کو دکھایا ہے کہ چین گیا تھا ان کو سبق سکھا نے کچھ سبق سکھ کے واپس آ گیا تھا دم دعا کے بھاگے تھے یہ جتنے چینی ہیں تو لیکن بہت سارے ایسے چھوٹے دیش ہیں جو شاید چین سے ہڑک جائیں گے ہم نے ایک لحاظ سے فلپینز میں دیکھا یہ ہوتے ہوئے سنگاپور میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک بڑا کوششس ٹینڈ لے رہے ہیں چین کو لے کر کے ملیشیا کو دیکھیں اگر آپ آپ تھائی لینڈ کو دیکھیں آپ کمبوڈیا کو دیکھیں بہت سارے دیش ایسے ہیں جو شاید چین سے بدکہ ان میں اتنی شمتہ نہیں ہوگی کہ وہ کنفرنٹ کریں گے چین کو اگر چین ان کو دادا گری ان کے ساتھ کرے گا تو I think nation to nation فرق پڑتا ہے اس کی پرپیرنیس پر فرق پڑتا ہے اس نیشن کی مانسکتہ میں فرق پڑتا ہے بیتنام کے پاس تو 1979 میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن 1979 کے چین اور آج کے چین میں کتنا فرق ہے کتنے ہتھیار چین کے پاس آ گئے ہیں آرثک شکتی چین کی کتنی بڑھ گئی ہے اور اس میں انجنا سجنہار صاحب سے ایمباسکل سجنہار کیول نو نوٹیکل مائلز دور تائیوان سے لائف فائرنگ ایکسسائز یہ دعویٰ کر رہا ہے چین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سارے پورٹس سارے بندرگاہ اس سمیں تائیوان کے بند ہو جائیں گے یہ تو ایک طرح سے آرثک روپ سے بہت بڑا دباب بنانے کی کوشش کرے گا چین دیکھیں ابھی گورو چین جو کہہ رہا ہے اس کی کرنی اور کتنی میں کتنی سمانتا ہے اور کتنا انتر ہے یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ بھارت کے پریپیکش میں بھی ہم نے دیکھا ہے کتنی دھمکیاں وہ دیتا ہے پرنتو اس کے اوپر کارگر کرنے کی اس کی شمتہ نہیں ہوتی اور میں نہیں سمجھتا ہوں جو نومبر میں جو اتنا مہتپون وہاں پر کانفرنس ہونے والا ہے چین میں جس میں شی جنپنگ کو تیسری وہاں پر بار راشپتی نامانکت کیا جائے گا تو اس سمیں ایسی انسرٹنٹی چین چاہے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ گیدر بھبکیاں دیتا رہے گا کہتا رہے گا جو ہم یہ کریں گے ہمارے پاس یہ شمتہ ہے پرنتو اب یہ دیکھنا پڑے گا جو جب نانسی پلوسی آج نکل جاتی ہیں اس کے بعد وہ کس پرکار کے کس پرکار کا ایکشن وہاں پر لیتا ہے ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی جیسے میں نے کہا ایئر ڈیفنس آئیڈنٹیفیکیشن زون کو اس نے بہت بار پہلے بھی بھی بھیدہ ہے بہت باری اس نے ایسے تھرٹننگ مووز کیے ہیں دوسری بات دیکھیں میں یہ کہوں گا جو جو وہاں پر ساؤتیسٹ ایشیا میں ہیں آسیان کے دیش ہیں یا اور بھی دیش ہیں جاپان کو چھوڑ دیجے گا پرنتو اور جو دیش ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کسی بھی دیش کے طرف داری کرنا چاہے چین کی یا امریکہ کی کیونکہ چین کے ساتھ بھی وہ بہت پولٹیکلی اور اکنومکلی بہت ہیولی انویسٹڈ ہیں تو اس لیے وہ دیکھیں ابھی جب نانسی پلوسی سنگاپور میں گئی تھی تو وہاں کے پردان منتری نے ان کو کیا کہا جو ہم چاہتے ہیں جو رشتے چین اور امریکہ کے بیچ میں سنبند سامانے بنے رہے ٹھیک بنے رہے سنتلت بنے رہے جس سے کہ وہاں پر کوئی ایسا کانفلٹ نہیں ہو یہی پوزیشن ہوگی بائی اینڈ لارج سبی دیشوں کی جاپان ویٹنام کو آپ چھوڑ دیجے گا آسٹریلیا کو تو آپ چھوڑ رہے ہیں تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں جو چین بھی ایسی دھمکیے ضرور دے گا یہ سب جو ٹینشن کریئٹ کی ہوئی ہے یہ سب میرے بچار سے چین نے اپنے آپ کیا ہے شاید وہ بھی وارٹرز کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے جو کتنا ڈیٹرمنیشن ہے امریکہ میں جو وہ تائیوان کے ساتھ کھڑا رہے گا کیونکہ اگر یہاں پر امریکہ اس کے دھمکاوے سے ڈراو دھمکاوے سے اگر وہ نینسی پلوسی کی وزرٹ کو ملتبی کر دیتا کینسل نہیں کرتا پوسپون کر دیتا یہ بہت بڑا صندوق تھا جو آگے چلتے ہوئے امریکہ تائیوان کے ساتھ بلکل بھی کھڑا نہیں ہو پائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھی بات ہے جو یہ وزرٹ ہو رہی ہے جو یہ چین کا جو بلاف ہے اس کو کال آؤٹ کیا جا رہا ہے چین کا بلاف جسے سجنہار صاحب کہہ رہے ہیں اسی پر چرچہ پوری دنیا کر رہی ہے اور ایکسپرٹس کا یہی ماننا ہے کہ ایسا حملہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں ہاں تھوڑی اپنی طاقت دکھانے کی کوشش ہوگی کیونکہ رب داؤن بھی تگڑا ملا ہے پریشانی بڑی ہے انتراشی روپ سے چہرہ بھی بچانا ہے کیونکہ منہ کرتے رہے پیلوسی پہنچی جم کر بولی اور راشفتی بھی تایوان کی